اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جیسا کہ بہت سے بھائی بہنوں کے کمرس آئے کہ ہم موقعات یعنی تسخیر موقعات پری حمزاد یا ہمیں حمزاد کا عمل بتائیں دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے جب تک آپ اس میں اچھے دریقے سے داخل نہیں ہو جاتے تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ کی مدد بھی کی جائے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں اس سے پہلے باتنی آنکھ کے عمل کریں جب آپ باتنی آنکھ کے عمل کر لوگے روحانی آنکھ کے عمل کر لوگے تیسری آنکھ کے عمل کر لوگے تو پھر جو ہے آپ حاضرات کرنا سیکھیں بچوں پر خواتین پر بھائی حاضرات پر اور بڑوں پر حاضرات کرنا سیکھیں خود پر حاضرات کرنا سیکھیں پھر تسخیرات کی طرف آپ قدم رکھیں جس طریقے سے ہم چلتے آئے ہیں یا جو طریقہ ہم سکھاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تسخیرات موقعات پری حمزات انتہائی سنجیدہ موضوع ہے تاکہ دیکھیں بدقسمتی سے اس قدر سنجیدگی اس میں آ جاتی ہے یا اس قدر سنجیدگی سے اس کو لیا جاتا ہے جو کہ آپ کے حق میں اگر آپ فرس ٹائم آپ کرو گے ایک دم سے کرو گے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو مکمل سمجھ نہ سکھ لو اس کی طرف جو جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کسی چیز میں اگر آپ سکول جاتے ہو میں ایک آسان مثال دیتے ہوں آپ کو شروع میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ بھی آسکیں اور جو بہتر آپ کے لئے ہو وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ کو مشکل بھی درپیش ہو یا مشکل آئے وہ چیزیں آپ سے دور کر دی جاتی ہیں یہ چھوٹی سے ایک مثال ہے اور اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گی کہ جب جیسا کہ ایک جنگ جاری ہے آپ کسی جنگ میں داخل ہو رہے ہیں اگر سپاہی کے پاس وہ ہتھیار ہی نہ ہو جس سے وہ مطلب کہ ان ہتھیاروں سے وہ مسلحہ ہی نہ ہو یا اس کے پاس وہ چیزیں ہی موجود نہ ہو تو جس سے اسے جنگ لڑنی ہے تو اس کی کامیابی کے امکان جو ہے بہت کم بلکہ خاتمے کے برابر ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس کا سہن اور جسمانی توڑ پھوڑ کا بھی جو ہے مطلب کہ کوئی بیماری لاکھ ہو سکتی ہے لا تدال امکان ہوتے ہیں اس طرح نکامی ہے تو شروع شروع میں آپ صرف روحانی اور باطنی آنکھ کے عمل تو کریں آپ کو پتہ تو لگے پھر آپ حاضرات کی عمل کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے پرحیز جمالی کیا ہے حاضرات میں زیادہ تر پرحیز جمالی کیا جاتا ہے یعنی کہ گوشت انڈا دودھ ان چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کوئی بڑا گر آپ عمل کر رہے ہو تو پھر آپ کو بتا جاتا ہے کہ پرحیز جلالی کرے کیونکہ جلالی عمل ہوتے ہیں تو اس طرح حاضرات سے آپ جب قدم بڑھائیں گے آہستہ آہستہ جب آپ خود پر حاضرات کرو گے بچوں پر کرو گے بڑوں پر کرو گے خواتین پر کرو گے تو آدھی آپ کی منزل خود بہ خود جو ہے قائم ہو جائے گی ایک چیز کا رستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے بلکل اسی طرح چلیں بہت سے کمرٹس آئے ہیں میں اتنا زیادہ چینل پر تو نہیں دیکھتی ہوں یا نہیں جاتی لیکن یہ ہے کہ جو میرے سٹوڈنٹ ہیں یا جو بچے ہیں جو اس چیز کو چلا رہے ہیں تو وہ ایک ایک کمرٹس کی کپی کر کر کے مجھ تک من چاہتے ہیں کہ آج اس بھائی نے یہ کہا یہ اجازت مانگ رہا ہے اور یہ تو میں ایک طریقہ ان کو سمجھایا وہ بلکل اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اجازت مانگ رہا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ لوگوں کے تمام کمرٹس کا جواب دے کر تو فارق ہو جاتی ہے میں ظاہر ہے اور بھی بہت سے کام ہیں مدرسے کو چلانا ایک ذمہ داری ہے کیونکہ مجھے اور طرف بھی ہونا ہے تو میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ تسخیرات کے جو عمل آپ مانگتے رہتے ہو اجازت وغیرہ مانگتے رہتے ہو تو اس کے لئے پہلے آپ باطنی آنکھ کے عمل کریں اور مکمل اس میں کامیابی حاصل کریں ایک سے لے کے تین چلے مطلب کہ باطنی آنکھ کے کریں ذکر و ذکرات کے کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ باطنی آنکھ ہے کیا جب آپ کی وہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی پھر آپ بچوں پہ حاضرات کرانا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے حاضرات ہے کیا اس کے اندر بھی طریقے کا استعمال ہوتا ہے وہ اس کے مطلب کہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا اور پتہ لگتا ہے اسی لئے کہتے ہوں کہ اس کے بعد آپ اڑڑوں پر خواتین پر بھائی حضرات پر پھر آپ جو ہے اپنی حاضرات کرنا شروع آپ کو جب اس میں ٹیلنٹ ہوگا یعنی کہ جب آپ اس میں قدم رکھو گے آپ خود دیکھو گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں یہ طریقہ تھا آپ کا اور دیکھیں متقی لوگوں کے پاس اور نماز پڑھنے والوں کے پاس پرہیز کاروں کے پاس یہ چیزیں خود بہ خود آ جاتی ہیں آپ حاضرت کرنا سیکھیں کہ تو یہ چیزیں تو خود بہ خود تسخیر ہونے کے لئے خود بہ خود آپ کے پاس آئیں گے خوش ہوں گی تسخیرات مقلات پری حمزان یہ کریں پہلے کاغذ پہ یعنی گتے پہ تعویز کے ذریعے انڈے کے ذریعے شیشے کے ذریعے پانی کے ذریعے بچوں کے ناخون کی اوپر بڑوں کے ناخون کے اوپر اور جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر کر کے پہلے حاضرت کرنا سیکھیں خود بہ حاضرت کرنا جب آپ ان پر کر لوگے خود بہ خود آپ کے پر بھی حاضرت ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کو آپ خدمت خلق کیلئے قدم آگے بڑھائیں پھر آئیسا آئیسا تسخیرات کے یا دوست بنانے کے لئے یا بہن بھائی بنانے کے لئے آپ جو ہے مقلات کا پری کا حمزان یہ پھر ایسے عمل آپ کر سکتے ہو جب آپ کا ایک جو جس مقصد کو آپ لے کر چلو گئی یا محبت رکھتے ہو چاہت رکھتے ہو حاضرت سے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو پھر اگلا قدم آپ بہ آسانی جو ہے بڑھا سکتے ہو یہ ایک چھوٹا سے پیغام تھا ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی بتاتی رہوں گی ہر ایک بات آواز کا مسئلہ تھا آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایکو وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے ٹھیک ہے آج جو میں حاضرات کا اسم ذات اللہ کا عمل آپ کو بتاؤں گی اللہ پاک باقی تمام نام جو ہیں صفاتی ہیں سب سے پہلا نام اللہ پاک کا اسم ذات ہے ٹھیک ہے اسم ذات کیونکہ تمام کائنات پر محیط ہے اس لئے جو بھی شخص اس اسم کا عامل بنے گا اس کی ذکات ادا کرے گا اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ مخلوقات یعنی جن جیسے بہت سے لوگوں نے جو جماعت ہوتی ہیں ان کو تسخیرات کیا ہوتا ہے یا ان حاضرات کی ہوتی ہیں تو ان کے پاس آنا جانا شروع ہو جاتی ہے بے شک جائے وہ علوی ہوں یا عمل سے آئے ہوں یا سفلی مخلوقات تو کسی بھی طرح کی ہوگی آپ کے ساتھ ان کا تلہ خود بہ خود انشاءاللہ اور جواب وات کا طریقہ جب آپ کرو گے خود بہ خود آپ کو آنے لگ پڑے گا آپ اس میں مشک کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہو جائے گی اسی طرح میڈیم یا وست کی آپ کو اگر آپ اسم ذات اللہ کی حاضری کرواتے ہو یا اس اسم کی جو ہے آپ زکاعت ادا کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو میڈیم یا وست یا اس سے بھی کوئی اور بلندی والی کوئی حاضرات کی ضرورت ہوگی یا مقلات جنات پری یا ہمزاد کی ضرورت ہوگی اس اسم کے چار حروف ہیں یعنی علیف لام لام ہا ٹھیک ہے اداد 66 آپ نے پرخیز جلالی جمالی کے ساتھ 41 دن تک جو بھائی لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ 40 دن تک کریں اور جو خواتین بوڑی ہیں یا ضعیف ہیں وہ بھی 40 دن تک اپنا پاسا نہیں کر سکتی ہیں اور اگر جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ 21 دن تک بھی یہ عمل کر سکتی ہیں زکاتے جو ہے صغیرہ ادا کر سکتی ہیں زکاتے کبیرہ بھائی لوگ ادا کر سکتے ہیں تو اللہ کے نام کا عمل کر کے شروع میں دیکھیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو 4000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ چار حروف ہیں تو ایک ایک ہزار کے حساب سے آپ کو پڑھنا شروع کریں اس میں ذات کے ہر حروف کو ایک شمار یعنی چار ہزار حروفوں کے روزانہ حساب کے مطابق ایک تالیس دن تک آپ پڑھیں ہر صورت میں جو بھی صورت دیکھیں ایک طریقہ ہے چار ہزار تک پڑھنا روزانہ چار ہزار تک پڑھنا پھر ایک طریقہ آ جاتا ہے چار ہزار تین سو چھاسٹھ مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر لو اور ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ کو جب زکاعت ادا کرنے لگو تو جو بھی مشاہدات یا کیفیات آپ کے اوپر ظاہر ہوں یا آپ اسے آگاہ ہوں تو اپنے استاد کو بتاؤ اس پہ ظاہر کرو زکاعت کی ادائیگی کے لیے ود اس وقت تک شروع کریں جب نیا چاند نظر آئے یعنی کی چاند کی پہلی یا پھر نو چندی جمعہ رات کو آپ یہ عمل شروع کریں تو جو پہلی اس کی جو اول جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ جنتری کو ہی لے لیجیئیں گا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی منزل دو زارہ اٹھارہ کی جو پہلی منزل جو ہے چاند کی پہلی منزل یعنی شرطین میں کس دن داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کس دن قیام پذیر ہوتا ہے اسی جب آپ پہلا دن اسلامی میں انہوں کے ساتھ آپ سے پہلا چاند نیا چاند نظر آئے گا تب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے آپ پورا حساب کر لیجئے گا نہیں تو پھر نو چندی جمعیرات والے دن آپ یہ شروع کیجئے گا عمل ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے وقت باپ رہے زور ٹھیک ہے پاکیزگی کا خیال رکھ کے تو آپ نے ذکات کی نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے بے شک تین دن پہلے روزے رکھو روزے کے بعد بھی یہ کر سکتے عمل یعنی کہ آپ تین دن پہلے روزہ رکھو اور نو چندی جمعیرات کو پھر یہ عمل شروع کر دو تب بھی بہت نایاب ہے جس دن آپ عمل پہلا عمل شروع کرتے ہو تو زن بھی روزہ رکھ سکتے ہو یہ تو اور بھی بہت اچھا ہے یہ وہ چیزیں وہ پوائنٹ ہیں جو بہت مطلب مطلب کے اچھے ہیں یہ آپ کو سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں ذات کو تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو حاضرات کروانا ہو تو آپ نے جیسے نقش آپ کو سکرین پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نقش آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اکتالیس یوم پورے کرنے اور پھر نقش کو آپ نے جو مطلب کہ اللہ پاک کے ذات کا جو اللہ پاک کے نام کا نقش ہے اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا درمیان روحانی خانے میں جو انزہ ہے سیاہی آپ نے جو روحانی کاجل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے جو کاجل میں نے حاضراتی کاجل آپ کو بنانا بتایا ہے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ لو تو وہ بھی ساتھ میں آپ نے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ درمیان وارے خانے میں یعنی کہ تعویز کے درمیان وارے خانے میں آپ لگا لو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اتر یعنی غلاب کی خوشبو یعنی اتر سے یہ سینڈ جھوتے ہیں وہ پرفیوم نہ ہو یا کوئی بارڈی سپرین ایک بھائی کیا کمنٹس ہے آپ یہ ہم بارڈی سپریس جو استعمال کر سکتے ہیں بھائی یہ کوئی تماشا نہیں ہے ٹھیک ہے بس اتنے ہی کہوں گی یہ اللہ کے وہ نیاب ہیرے ہیں یا جہرات ہیں جو اللہ پاک نے اپنی لفظوں میں چھپا کے رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزاق کرنے کی بھی کوئی اگر آپ سوچ کے مزاق کرتے ہو تو یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ایسا مزاق کرنے کی آپ کو ٹھیک ہے جب آپ کو بتایا جب بلکل ویسا آپ نے کرنا ہے خانے میں نظر جمع کر جو تعویز اوپر چل رہا ہے بلکل موٹے سے گبتے کے پر بلکل اسی طرح تعویز اتارو ترمیانی خانہ جو سیاہ ہے اس کو سیاہی یعنی حاضراتی سیاہی روحانی سیاہی سے اس کو بلک کر لو کالا کر لو اور اس کے پر خوشبو ارکے گلاب یعنی ارکے گلاب معذرت ارکے گلاب نہیں لگانا آپ نے اتر لگانا ہے یعنی ارکے اتر یا اتر بھی کہتے ہیں اتر بھی کہتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے سینٹ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پر وہ یہ رہت ہے کہ وہ گلاب کے پھولوں کا تیل بنا کے اس کو استعمال گیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جب بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کو سامنے رکھ لینا ہے سیاہی لگا کر خانے میں نظری جمع کر آپ نے دیکھنا ہے جب مقلات کی حاضری ہو جائے تو آپ نے اپنے مثال یعنی سوال جواب کے بارے میں کوئی بات نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرنی اس کے سوال جواب جب تک آپ کا جو مکمل عمل نہ ہو جائے اکتالیس زندگا اور زکاة نہ ہو جائے بے شک وہ اس خانے میں آتے رہیں آتے رہیں جاتے رہیں آپ کو نظر آتے رہیں لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کریں وہ آپ کو بلائیں بھی یا عمل بند کرنے کے لیے بھی کہیں کوئی بھی ہربا آپ سے مطلب بھی کہیں کہ آپ چھوڑ دیں ہم حاضر ہو گئے السلام علیکم وہ آپ سے کہیں تو دل میں سلام عطا کرو مو پہ ایسے بول کرنا کو عمل کو ٹوٹنے پرخیز کا خاص احتمام آپ نے کرنا ہے پرخیز جلالی دیکھیں جلالی اسم ہے تو آپ جلالی ہی پرخیز کرو گے پرخیز جلالی اور جمالی دونوں کرو گے ورنہ زراسی کتاہی میں کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے ریجت کا شکار بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں تمام بتا رہی اس حسم کے ذکات ادا کرتے وقت اپنی بزرگوں کا اپنے ذہن میں خیال آپ رکھ سکتے ہو تصور جمع سکتے ہو ان سے دعا لو سر پہ اپنے ہاتھ رکھوا اور پھر بھی عمل کرو تو ماشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا بقاعدہ اجازت حاصل کر کے ذکات دا کرنی ہے یہ بات کبھی نہ بھولیے گا جب نقش آپ نے بعد ذکات کام لینا ہے تو وہ ہی نقش آپ استعمال کر لیجئے جو ذکات کے وقت آپ نے استعمال کی دورانے ذکات سامنے رکھنے والا نقش ہی آپ اپنے سامنے رکھ لوگے کوئی اتنا مطلب کہ پیار کرتا ہے روحانیت سے یا مطلب کہ چاہت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک چاندی کا پترہ یا پھر تل کے تامبے کے پترے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے تامبے کا پترہ لینا اس کے اوپر یہ جو نقش ہے اس کو کندوا کر جتنا مرضی بڑھا لے لیں نقش کو کندوا کر درمیانی خانے کو دورانے ذکات اگر موتر رکھیں گے تو میں کہتی ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی پیارا ہے یہ عمل تو اس کی قدر جانی گا اللہ کے نام کی جتنی بھی آپ میں کہتی ہوں تعریف اس عمل کی کم ہے درمیانی خانے میں سیاہی لگا لی جیگا جب آپ عمل کرنے بیٹھ ہوگر آپ تامبے کے پترے کے پر اگر کرتے گتہ موٹا لے لی جیگا سفید بلکل ہو پاک صاف ہو بلکل بھی اس کے پر کوئی گندے ہاتھ نہ لگے ہو بلکل پاک صاف لگے ہو ٹھیک ہے تو اس کو ایسی کاغذ کے پر نقش کو اتار تو یہ بلکل جو سیاہ خانہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا حاضراتی جو جو نشان بنا ہو ہے وہاں پر جو سکرین پر چل رہے تو وہاں پر آپ نے حاضراتی جو روحانی سیاہی ہوتی ہے وہ لگا لیں جو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ لگا لیں اور اوپر خوشبو لگا لیں جو اترے غلاب کی ہے ٹھیک ہے حاضراتی سیاہی بھی آپ کو ہم نے بتا دیا نقش جو ہے وہ سکرین پر چل رہا ہے بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو اتنا نایاب یہ عمل تھا تو مجھے میری بہت کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بتا جائیں تاکہ آپ سب لوگ اس عمل سے فیض آسل کر سکے اپنے جو مصروم لوگ ہیں جو پریشان ہیں ان کی مدد کر سکے یہ حاضرات فنفی یعنی فنفی اللہ کی طرف سے ہے حاضرات بقا با اللہ کی طرف سے ہے اس کی قدر جانیے گا ان کا لحاظ رکھے گا السلام علیکم کہہ ان کو سلام کیجئے جب مقلین حاضر ہو بغیر اجازت ہرگز نہ کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان یا پھر کوئی اور مسئلہ دو سے دو چار نہ ہو تاکہ آپ کو صحیح بتایا جا سکے نمبر ایک اچھا نمبر دو میں ایک اور بات آپ جاتے جاتے بتاتی جاؤ دیکھیں اگر آپ دور ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو میں نے آپ پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ مسجد میں جائیں کاری صاحب سے کہیں کہ جب نماز ادا کر لی جائیں تو آخر میں میرے دعا کروا دیجئے گا اور سب لوگ آمین کہتی جائے گا تو کاری نمبر دو سات حسار قائم کریں اپنے آس پاس حسار کو قائم کریں حسار تین مرتبہ الحمد شیف صور فاتح پہلی تین مرتبہ تل کرسی تین تین مرتبہ کل اللہ اہم اور گیرہ مرتبہ دروش شیف یعنی دروش ابراہیم اول آخر ٹھیک ہے پڑھ کے پھوک ماریں اپنے اوپر پھوک ماریں ٹھیک ہے اپنے آس پاس پھوک ماریں آپ نے انگلی پر چھڑی پر چھوڑی پر چاک پر دم کریں اور اس کو آس پاس اپنے گمالیں بڑا سارا دائرہ بنالیں جس میں بیٹھ کر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا حفاظت کے لئے ہوتا ہے اس جس کا ضرور خیال رکھا کیجئے اسی قصہ اجازت دیجئے اگر عمل پسند آتا ہے تو ضرور ایک دفعہ کمرٹ سپوکس میں بتائیے گا نمبر دو اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لئے ماظر نمبر دین اگر اگر آپ نے ہمارے چینل کو تک سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کریں تاکہ یہ نایاب چینل بن سکے تاکہ جو بہنیں کیونکہ یہ بہنوں کا چینل ہے ٹھیک ہے تو تاکہ جو میری بہنیں ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کے غلط قسم کے سفلی جادو یا کسی اور پیسے برباد نہ کریں اور اپنا وقت برباد نہ کریں اپنی عزتیں خراب نہ کریں تو یہ اسی لئے چینل بنایا گیا کیونکہ میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں اور بہت دور دور سے آتی ہیں یعنی کہ عملیات کے لئے آتی وہ اپنے مسائل کے لئے بھی آتی ہیں کسی کو کچھ ہوتا ہے اپنے استخاری کے لئے آتی ہساب کے لئے کبھی کبھی آتی تو ہم نے یہ سوچ کر بلا وجہ چینل نہیں بنایا سوچ کر بنایا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت زیادہ آگے تک گیا ہے یہ چینل اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چینل پہ اگر آپ کسی بھی قسم دیکھیں کوئی اس سے تو بناؤز بلہ پیسی نہیں کمائے جا رہی کوئی اس پہ یوٹیو پہ جا کے ناہی ضرورت ہے ٹھیک ہے کسی چینل کسی ویڈیو کے پر کوئی بھی اشتہارات یا کوئی ایڈز نہیں چل رہے ٹھیک ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہوگے ہمارا مونٹیزیشن بھی اون نہیں ہے اس بات کا آپ تھوڑا سا حساس کیا کریں اور جو لوگ یہ سمجھ دیں ہیں کہ یہ پیسے مانے کا کوئی بنا ہو ہے تو بنا ایسی کوئی بات نہیں ہے اجازت دیجئے سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمرس کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں یا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو کیا ہو یا جادو کی اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی اسلامی طریقے سے جو بھی ہو گا آپ کو بتا دیا جائے گا جیسے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لین دن کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروبار بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نزدی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم کوئی میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ 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 جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی کسی قسم بھی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافر مان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندی شو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی بھی گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی نقش قرآن پا کے نقش سے مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھا جائے گا اس طرح کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یسے کوئی جادو ہو گیا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کے مسئلیتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میرے بہن بھائی ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لئے یہ میں دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائی ہے میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہیں جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکس دعا بھی مانگی جاتی ہے تو کوشش کہیں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں مقتلعہ ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی بھرپور علاج کیا جاتا اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک کے پاس ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیرے تقدیر بدلنے ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کوئی اچھے طریقہ سے سخارہ کرنا کئی نہ گلتی ہوتی زید زبر کی بھی گلتی ہو جاتی ہے دعا میں کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی پیشانی میں اپنا رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بلکل اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ